اور دس سال کی محنت شاقہ دن رات کی محنت اور یہ محنت دنے والا کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے کردار کے اوپر کہیں کوئی چھیٹ بھی نہیں ہے دام نمبہ تو بڑی بات ہوگی بمشکل سو سوا سواد کو ساتھ آئے تھے رات حسوس میں پر چلے آپ کو سو بھی نہ ملے کوئی پروا نہیں ہے جہاں اب کس وقت اللہ تعالیٰ دھارے کا رخ موڑتے لوگوں کی توجہ ہو جائے لیکن اصول وہی دعوت وہی اور نمبر تین میتھوڈالوجی وہی اور کوئی دہشتگردی کے دریئے سے کئی اسلام آ جائے الیکشن میں حصہ لینے سے سوالی پیدا نہیں ہوتا الیکشن ہوتے ہیں کسی نظام کو چلانے کے لیے نہ کہ کسی نظام کو بدلنے کے لیے اگر امریکہ میں کارمنسٹ ہور ہے اب بھی ہے تو کیا وہ الیکشن کریں گے وہ تو احتلال پر پک کریں گے کلاس کانشسنس پیدا کریں گے ہیتھ اور ہیب نوٹس کے درمیان ایک مغایرت پیدا کریں گے پھر وہ ہیب نوٹس کو ارگنائز کریں گے اور اگر ارگنائزیشن مضبوط ہو جائے تو somehow or the other by hook or by group can we change the system انتخابات کے دری سے system change تو میتھوڈالوجی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم that is the must we have to follow اس میں کس حد تک کامیابی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نائز پین میں آپ نے سارا کام کر دیا دس برس میں تو بمشکل سوا سو آدمی ہاتھ آیا تھا اور اگلے دس برس میں ٹورنل ریولیوشن کپلیٹ ہو گئے آئندہ یہ کبھی نہیں ہو سکے گا maybe we have to take generations three four generations میں جا کر بات پوری ہو لیکن میتھوڈالوجی ہوئی نہیں تاہین فیکٹر جو ہے وہ پڑ جائے گا اور یہ عمل یقیناً کافی عصے سے شروع ہو چکا ہے وہ حساس میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہے وہ حساس اب امت مسلمہ میں بڑے وسیع پہمانے پر ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں دین ہے دین اپنہ غلبہ چاہتا ہے دین تو ہوتا ہی دین کم ہے جبکہ وہ غالب ہو دین مغلوم ہو گیا تو مذہب ہو گیا اس اعتبار سے یہ احساس اب کافی بڑے حلقے کے اندر موجود ہے البتہ میتھوڈالوجی کے بارے میں امت مسلمہ پھٹک رہی نصیر اقبال نے جو شیر کہا تھا کہ لشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی برد راہ دان کے لئے اللہ کا شکر ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں اور کسی خود صدائی کے جذبے کے بغیر کہہ رہا ہوں اللہ نے مجھ پر سیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول دیا جیسے میں نے پرسوں کہا تھا کہ ایک حدیث نے تاریخ کے بہت بڑے صندوق کو میرے لئے کھول دیا میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بری اسرائیل پہ ہوئے تھے بلکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں کسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیرت النبی بغیر پر کھولا میں نے اس کے انیلیسس کیا تجزیہ کیا اور اس سے انفر کیا ہے اور چینج کرتا ہو دی پروسس آف ای ٹرو ریولیوشن کین بی ڈیڈیوز کین بی انفرڈ آنلی فرم دی سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے تاریخ انسانی کے باقی سارے انقلاب جذوی تھے فرنچ ریولیوشن میں صرف سیاسی نظام بدلا اور کچھ بھی نہیں بدلا اب قائد وہی رہے اخلاق وہی رہے معاشی نظام وہی رہا جو پہلے تھا صرف سیاسی نظام بدلا بولشویٹ ریولیوشن میں معاشی نظام بدلا واقعی معاشرہ وہی تھا سوشل ویلیوز وہی تھی وہی قصائیت جو کی تو قائم تھی صرف ایک ریولیوشن ہے پوری ہیومن ہسٹری میں جس نے ٹوٹرل چینج کیا عقیدیں بدل گئے اخلاق بدل گئے صبح اور شام کے انداز بدل گئے شب اور روز کے نقشے بدل گئے نظام بدل گیا سیاسی نظام نیا سیاسی نظام میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ ہسٹوریکل رول آف اسلام پر ایم این روئے کی کتاب پڑھی ہے سکتا ہے اچھا اور یہ تاریخی انقلاب عظیم ترین انقلاب تاریخ کا یہ ایک لائس پین میں مکمل ہو گیا فرنچ ریولیوشن کے لیے فکر دینے والے روسوں والٹیر وغیرہ بی سیوں جو ہیں صاحب خلال تھے ان کا ایکسیول انقلاب برپا کرنے میں کوئی حصہ نہیں نیور مین آف ڈی لیٹرز ڈسک ورکرز تھے بیٹھ کر لکھ سکتے تھے میندان میں آکر لیڈ نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ فرنچ ریولیوشن بڑا بلڈی ریولیوشن بہت خون بہا فساد انگا بہا یہ وقت دو لیڈر لیڈرلیس موب ایک فکر تو آ گیا لیکن موب تو بالکل لیڈرلیس تھا والٹیرک ریولیوشن کے اندر میں نے بتایا آپ کو اس کا فکر دینے والے مارکس اور انجلز وہ تو جرمنی میں پیٹھ کر کتاب لکھی ہے اور وہ تکمیل اس کی کی ہے ناس کپیٹال کی انگلستان کے اندر انگلستان میں آج تک وہ انقلاب نہیں آیا یہ بانشوکس ان بانشوکس نے رشیہ کے اندر اور این وقت کے اوپر آ کر لینڈرلیس نے اس کی قیادت سے بھالیہ ہائیڈیک کیا اثر وائیڈی بانشوکس مور امپورٹنٹ مہاران یہاں یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ ایک شخص سے دعوت شروع کر رہا ہے دن کا دن کا لاکھر اپنا کونسلہ بنا رہا ہے اور پھر وہی شخص جو سکریٹ پریچر تھا وہی آرمیز لیڈ کر رہا ہے تو اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث دبوی کہ حضور نے پانچ انوار گنوائے تھے اپنے دور سے لے کر دور نبوت دور خلافت علامن حاجن نبوہ جسے ہم خلافت ناشتہ کہتے ہیں حدیث میں لفظ ہے خلافہ علامن حاجن نبوہ نبوت کے نقش قدم پر خلافت پھر تیسری کارٹ کھانے والی ملوکیت چوتھی غلامی والی ملوکیت جبکہ انگریزوں کے غلام ہو گئے فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے اطالویوں کے غلام ہو گئے ڈچ کے غلام ہو گئے پورچوگیت کے غلام ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر خلافت علامن حاجن نبوہ کا دور آئے گا اور اس کے زمن میں امام مالک رحمت اللہ عنہ کا ایک بڑا ذری قول ہے لَنْ يَسْلُحَ آخِرُ حَذْهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ اَبْبَتْ اس امت کے آخری حصے کی آخری سے کونسہ ہوگا خلافت علامن حاجن نبوہ آخری حصے کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریق پر جس طریق پر کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی طریق محمدی صلی اللہ عنہ